موسیقی پواگت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کی اس خاص پیشکش نیوز اینڈ ویوز میں آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے لنگائت کمیونیٹی کی اور ان سے جڑے تمام پہلووں کی اور یہ بھی کہ آج کل یہ چرچہ میں کیوں ہے لنگائت کمیونیٹی کرناٹک کی ڈومیننٹ کمیونیٹی ہے یہ لوگ نیومیریکلی اور پولیٹیکلی دونوں ہی طرح سے کافی سٹرونگ ہیں کرناٹک میں یہ ادھر بیک ورڈ کلاسز میں آتے ہیں لنگائت لوگ ٹویلتھ سینچوری کے سوشل ریفارمر، فیلوسفر اور پویٹ بسوشورہ یا بسو کے فالوور ہیں آج کے سمیے میں لنگائتوں میں نائنٹی سے زیادہ سب کاسٹ ہیں لیکن بسوشور ان سبھی کے لیے پوجے ہیں انہیں بھکتی بھنڈاری، بسوانہ، اتھوہ بسوشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے انبھو منطپا یعنی hall of spiritual experience جیسی نئی لوگ سنستاؤں کو انٹروڈیوز کیا جہاں آ کر سماج کا کوئی بھی استری اتھوہ پوروش ادھیاتم یا سماج سے جڑے کسی ایشو پر ڈسکس کر سکتا تھا ان کا وشواس work is worship کے پرنسپل پر آدھاریت تھا بسوانہ کا وزن ریشنیلیٹی پر بیزڈ تھا جس میں سپر اسٹیشنز جیسی چیزوں کو کوئی جگہ نہیں تھی انہوں نے اور ان کے فالوورز نے ان کے ویچاروں کو وچن ساہت میں کمپائل کیا جو کنرل لینگویج میں ہے تھرٹین سینچوری میں بسو پران نام سے پلکوری کی سومناتھا نے تیلگو لینگویج میں ایک ایپک پویم لکھی جو بسو کے جیون کے بارے میں بتاتی ہے لنگایت کمیونٹی کا ہی ایک سب سیکٹ ہے ویر شیو اور یہ لوگ بھگوان شیو کے فالوور ہیں نائنٹین تھرٹی تک ہوئے اوفیشیل سرویز میں لنگایتوں کی پہچان لنگایت کے روپ میں ہی کی جاتی تھی جس میں ویر شیواز کو لنگایتوں کا ہی پارٹ مانا جاتا تھا لیکن بعد میں اس کمیونٹی کو ویر شیو اور لنگایت کے روپ میں آئیڈنٹی فائی کیا جانے لگا ان کی سنکھیاگی بات کی جائے تو کرناٹک کی ٹوٹل پاپولیشن کا قریب سیونٹین پرسنٹ حصہ لنگایت اور ویر شیواز سمودائکہ ہے دونوں میں کئی طرح کی سیمیلرٹیز ہیں تو کئی طرح کی ڈس سیمیلرٹیز بھی ہیں لنگایت کمیونٹی کے لوگ پچھلے کافی سمیے سے انہیں ایک سیپریٹ ریلیجن کے طور پر ریکنیشن دینے کی مانگ کر رہے ہیں نائنٹین فورٹی ون میں دعونگیری میں ہوئی آل انڈیا لنگایت مہا سبھا جسے آل انڈیا ویر شیو مہا سبھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں پہلی بار الگ دھرم کے روپ میں سویکار کیے جانے کی بات سامنے آئی انڈین کانسٹیٹیوشن کی فریمنگ کے دوران یعنی نائنٹین فورٹی نائن نائنٹین ففٹی کے دوران ان کی یہ مانگ نہیں مانی گئی لیکن یہ آئیڈیا پبلک ڈسکشنز میں بنا رہا 2017 میں کرناٹک کے تدکالین سی ایم نے ایک بار پھر سے انہیں سیپریٹ ریلیجن کے طور پر آئیڈنٹی فائی کرنے کا وعدہ کیا جس کے بعد یہ ایشو پھر سے چرچہ میں آ گیا 2017 کے انت میں کرناٹک سٹیٹ مائنورٹیز کمیشن نے لنگائتوں کی مانگ پر ویچار کرنے کے لیے ایچ این ناغموہنداز کمیٹی فارم کی مارچ 2018 میں کمیٹی نے اپنی ریپورٹس ہوں پی جس میں لنگائت اور ویر شیو لنگائت کو کرناٹک سٹیٹ مائنورٹیز ایکٹ کے سیکشن 2D کے تحت ریلیجیس مائنورٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی کرناٹک سٹیٹ گورنمنٹ نے مارچ 2018 میں کمیٹی کی ریکمینڈیشن کو ایکسپٹ بھی کر لیا اسٹیٹ گورنمنٹ نے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس بھی ریکمینڈیشن بھیجی کہ اسے سینٹرل مائنورٹی کمیشن ایکٹ کے تحت بھی درج کیا جائے جس سے اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول پر بھی انہیں مائنورٹی کمیٹی کا درجہ حاصل ہو سکتا تو اب یہ کیندر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ راجے کی ریکمینڈیشن پر کیا کرے اپریل 2018 میں منسٹری آف ہوم افیرز نے کہا کہ کرناٹک نے ان کمیٹیز کو ریلیجیس مائنورٹی سٹیٹس کا درجہ دینا اس کے ادھکار میں نہیں آتا اور اسی کے ساتھ اس نے یہ پروپوزل منسٹری آف مائنورٹی افیرز کو بھیج دیا سیپریٹ ریلیجن کے فیور اور اگینسٹ میں اپنے اپنے ترک ہیں جو لوگ اس کے فیور میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مومنٹ نے نہ صرف ہندو کلچر کی روٹس کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھکتی موومنٹ سے الگ کیا ہے بلکہ اپنے لیے ایک انسٹیٹیوشنالائزڈ آرڈر بھی تیار کیا حالانکہ لنگایت شیو کی پوجہ کرتے ہیں لیکن اسٹلنگ کا کونسپٹ اور بس ویشورہ نے جو نیم قائدے بنائے ہیں ان کی تلنا ہندو وے آف لائف سے نہیں ہو سکتی کونٹیمپریری لنگایت کلچر نے کاسٹیزم اور کچھ ایسی پریکٹیسز کو اسپیس دیا ہے جو کی اس کی فاؤنڈنگ فیلوسفی کے اگینسٹ ہے اس وجہ سے کمیونٹی کے میمبرز کی چنطہ ہے کہ کہیں سناتن ہندو دھرم کے ادھین ہی بسو فیلوسفی بھی نہ سما جائے ایک بار یاد انہیں ریلیجیس مائنورٹیز کا درجہ مل جاتا ہے تو یہ لوگ انڈین کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل 25, 28, 29 اور 30 کے تحت ملنے والے بینیفٹس کو پاسکیں گے پریڈوم آف ریلیجن دینے والا انڈین کانسٹیٹوشن کسی نئے دھرم کو ایڈ کرنے پر کوئی روک نہیں لگاتا اگر کوئی ایک گروپ کچھ سیمیلر بیلیف سسٹم کو مانتا ہے تب بھی وہ الگ روپ میں آئیڈینٹی فائی کیا جانے کی مانگ کر سکتا ہے کوئی بھی سٹیٹ یا قانون ان کی انڈیویجول فریڈم میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا حالانکہ کچھ کرٹیکس نے اس ڈیسیشن کا اپوز بھی کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک ریفارم مویمنٹ ہے اور ہندو دھرم کے تحت چلائے گئے جو دوسرے بھکتی آندولن تھے انہی کی طرح اس کا لقش الگ دھرم کی استحابنہ کرنا نہیں تھا حالانکہ اس نے ہندو دھرم کی کئی ٹریڈیشنز کو ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن پھر بھی کئی ماملوں میں آج بھی سیمیلیرٹی رکھتا ہے آرے سماج، سوامی ناراین، ست سنگ، راما نوج جیسے تمام انیس سیکٹس کو جوڈیشری نے ہندو دھرم کے فارمز اور ڈیولپمنٹس کے روپ میں ڈیکلیئر کیا ہے اسی لوجک کو مانتے ہوئے لنگایتز اور ویر شیعوں کو الگ نہیں مان سکتے ویرود کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم دوسرے ریلیجنز کی بات کریں تو اسلام میں شیعہ اور سنی بودھوں میں تھیرواد، جینوں میں تیرہ پنتھی، سکھوں میں نامدھاری یا پھر کرشینز میں پروٹیسٹینٹس الگ ریلیجن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر لنگایتز اور ویر شیعوں کو الگ دھرم کیسے مانا جا سکتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن سبھی دھرم کے سبھی سیکشنز کو ریلیجیس فریڈم دیتا ہے لیکن یہ انہیں اس بات کی آزادی نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ ہونے کا دعویٰ کر سکے کچھ پولیٹیکل کومنٹیٹرز کا ماننا ہے کہ بودھ، جین اور سکھ دھرم کے ماملوں کی یہاں تلنا نہیں کی جا سکتے کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ریلیجن کے روپ میں ان کی آئیڈنٹیٹی، سوسائیٹی اور قانون میں اچھی طرح اسٹیبلشڈ ہے لنگایت ویر شیو کی سیونٹین پرسنٹ پاپولیشن کو دیکھتے ہوئی یہ ڈیسیشن دوہزار اٹھارہ کی اسیمبلی الیکشن کی وجہ سے لیا گیا تھا چونکہ یہ کومنٹی دو سو چوبیس سیٹوں والی اسیمبلی میں قریب سو سیٹوں پر پولیٹیکلی کافی ایفیکٹیو ہے ویرود کرنے والوں کا ترک ہے کہ پولیٹیکل گین کے لیے تھیولوجیکل ڈیبیٹ کو پولیٹیکل ڈسپیوٹ میں بدل دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ کومنٹی کی ایسی مانگیں مان لی جاتی ہیں پھر آگے بھی ایسے ماملے آتے رہیں گے اسے پولیٹیکل سائنس کی بھاشا میں ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں لنگایتوں کے بعد اب کوداغو ڈسٹرکٹ کی کوداواز کومنٹی نے بھی مائنورٹی اسٹیٹس کی مانگ کرنی شروع کر دی ہے پولیٹیکلی چارجڈ ایٹموسفیر میں کوئی بھی ڈیسیشن ہڑ بڑی میں نہیں لیا جانا چاہیے بلکہ لنگایتوں کی اس ڈیمانڈ پر گمبھیرتہ سے بیچار کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے اگریبڈ کومنٹی کی سبھی کنسرنس کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے ریلیجن اور مائنورٹی کو لے کر ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کسی ریلیجن کی کیا ڈیفنیشن ہو اس پر ہمارا کانسٹیٹیوشن کچھ نہیں کہتا کانسٹیٹیوشن نہ تو کوئی دھرم بناتا ہے اور نہ ہی اسے بنانے کے کسی پروویزن کا ذکر کرتا ہے اس کی بجائے یہ آرٹیکل ٹھیکل ٹھیک کے تحت سبھی ریلیجنز کو اور انہیں فالو کرنے والوں کو فریڈم دیتا ہے حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں مائنورٹی ٹرم کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ مائنورٹیز بیزڈ آن ریلیجن اور لینگویج کی بات کرتا ہے مائنورٹیز کے رائٹس آرٹیکل ٹرنٹی نائن اور تھرٹی میں آتے ہیں تو آج کی اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاؤ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں